شہد کے بارے میں بہت بار کہا تو اس ویڈیو میں ہم شہد کو چیک کرنے کا پہلا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ میرے سامنے ایک دو تین چار پانچ چھے قسم کے شہد پڑے ہوئے ہیں اور ان کو ہم ایک ایک کر کے چیک کرتے ہیں یہ وہ والے برینڈز ہیں وہ شہد ہے جو عام مارکیٹ میں دستیاب ہے مارکیٹ میں تو بہت ساری اقسام کے شہد تھے لیکن میں نے رینڈم لی جو سامنے آیا ایک باٹل اس کی پکڑ لی ایک باٹل اس کی پکڑ لی تاکہ آپ کو ہم چیک کر کے بتا سکیں کہ کون سا شہد ٹھیک ہے اور کون سا نہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو ایک درخواست میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ برائے میربانی یہ جو آپ کو میں طریقہ بتا رہا ہوں اس سے آپ نے خود شہد کو چیک کرنا ہے مجھے نہیں کہنا ہے کہ جو اچھا شہد ہے اس کا نام بتا دیں جو اچھا شہد ہے اس کا نام بتا دیں یہ مجھے اس طرح آپ نہ کہیں آپ خود اس کو چیک کریں پرفارم کریں اور میں جیسے یہ شہد کا طریقہ بتا دوں گا جو اس میں کیمیکلز استعمال ہونے ہیں آپ کو ان کی جگہ بھی بتا دوں گا کہ وہ کہاں سے ملیں گے اچھا اب آ جائیں جی پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھئے کہ یہ پوٹاشیم آئیوڈائیڈ ہے یہ پوٹاشیم آئیوڈائیڈ ہے اور یہ میرے پاس آئیوڈین ہے آئیوڈین سلوشن نہیں ہے یہ آئیوڈین ہے سالڈ فارم میں اس چھوٹی سی شیشی میں آئیوڈین ہے اور یہ پوٹاشیم آئیوڈائیڈ ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کرنا ہم نے یہ ہے کہ تین گرام پوٹاشیم آئیوڈائیڈ لینی ہے اور ایک گرام آئیوڈین لینی ہے یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا ویٹ سکیل ہے پاکٹ سائز ہے اس سے ہم اس کا وزن ناپ لیں گے اس کو میں نے یہ زیرو زیرو کر دیا اب یہ میں نے اس میں نکال کے رکھا ہویا پوٹاشیوم آئیوڈائیڈ تو میں یہ ڈالتا ہوں جی اس میں لینج یہ اب تین گرام پوٹاشیوم آئیوڈائیڈ آ گیا اب یہ اس طرح دانے دار صورت میں آئیوڈین ملتی ہے لینج ایک گرام آئیوڈین ہوگی اب ہم نے پچاس میلی لیٹر پانی لینا ہے یہ ایک چھوٹا سا بیکر ہے اس میں آپ دیکھ رہے کہ پچاس میلی لیٹر کا نشان لگا ہے اس میں ہم پانی ڈال لیتے ہیں یہ ہم اس کونیکل میں ڈال لیتے ہیں اب اس میں ہم پوٹاشیوم آئیوڈائیڈ اور آئیوڈین دونوں اس میں ڈال کے اس کا ایک سلوشن بنا لیں گے اب یہ اس میں اچھی طرح مکس ہونے کے لیے تھوڑا ٹائم لے گا کوئی دو تین گھنٹے لے گا آپ نے ایک بار اس میں یہ پانی ڈال کے اچھی طرح شیک کر کے پھر اس کو رکھ دینا ہے دو تین گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اس میں اچھی طرح مکس ہو گیا ہم نے بھی یہی کیا کہ ہم نے اس کو اتنے ٹائم کے لیے راکھ دیا اس کے بعد دوبارہ ہم نے یہ شروع کیا ہے اب یہ آپ کے پاس ایک سلوشن تیار ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے جی اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ پانچ میلی لیٹر آپ نے وہ شہد لینا ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہے اور اس میں پانچ میلی لیٹر ہی آپ نے پانی ڈالنا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے یہ پانچ میلی لیٹر اس میں آ گیا اب دوسرے میں بھی پانچ میلی لیٹر اب اس میں پانچ میلی لیٹر ہی شہد ڈالنا ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اب اس میں اچھی طرح آپ نے مکس کر لیا ہے اب آپ کا ٹیسٹ کا سامان تیار ہو گیا جب میں اس میں یہ والا کیمیکل ڈالوں گا اس کا جو ریاکشن ہوگا اس ریاکشن سے اگر تو اس کے کلر میں تبدیلی ہوتی ہے اور یہ ریڈش ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہد ناخالص ہے یہ شہد جالی ہے اگر اس کے کلر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے یہ ویسے کا ویسا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہد خالص ہے اب یہ میں نے اس لیے دو بنائے ہیں تاکہ میں اس کو چیک کر سکوں کہ اس کے اصل رنگ سے دوسرے رنگ میں کتنا فرق آیا ہے تو یہ آپ بھی دیکھ لیں گے میں بھی دیکھ لوں گا کہ یہ شہد کس ساتھ تک خالص ہے اب ہم نے صرف یہ ایک شہد چیک نہیں کرنا ہم نے باقی شہد بھی چیک کرنے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہم نے یہ پانچ میلی لیٹر پانی لینا ہے اور پانچ میلی لیٹر شہد ڈال کے دو دو نمونے اس کے تیار کر لیتے ہیں پھر آپ کے سامنے ان کو ہم چیک کرتے جاتے ہیں ناچہین آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے یہ سارے جو ان کے آمیزے ہیں پانچ قسم کے ہم نے کار لیئے ہیں اور یہ جو چھٹا ہے یہ میں تیار کر رہا ہوں میرے پاس چونکہ چھے طرح کے شہد ہیں میں زیادہ برینڈ لے آیا تھا تاکہ اگر زیادہ اچھے نکلتے ہیں زیادہ پاس ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو پتا چال جائے گا اور اگر فیل ہوتے ہیں تو بھی آپ کے سامنے ساری صورتہ کھل کے سامنے آ جائے گی اب یہ میرے پاس چھے طرح کے نمونہ جات تیار ہو چکے ہیں اور ہر ایک کے دو دو سیمپلز ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو سلوشن ہم نے تیار کیا ہوا تھا اس میں سے ایک ڈراؤپر میں آپ نے کوئی ایک میلی لیٹر کے قریب آپ نے یہ سلوشن لے لینا ہے اور پہلے ہم نے ایک کو چیک کرنا ہے یہ دیکھئے جیسے ہی میں نے اس میں ڈالا ہے تو اس کا کلر تبدیل ہو گیا اس کا کلر ریڈ ڈش سا براؤن ہو گیا ہے اصل میں اس کا رنگ یہ تھا اور اب آپ یہ دیکھ لیں یعنی اس کا اب یہ کلر تبدیل ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شید ناخالص ہے اچھا جی اب ہم دوسرے کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو دوسرا نمونہ ہے یہ بھی فیل ہو گیا اس کا کلر دیکھ لیجئے اور اس کا کلر دیکھ لیجئے چھا جی اب ہم تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو تیسرا سیمپل ہے اس کا کلر بھی آپ کے سامنے ہے یہ بھی فیل ہو گیا چوتھے نمبر پہ آ جائیں لیں یہ جو چار نمبر ہے اس کا کلر بھی ریڈ ڈیش سا براؤن آ گیا اس کا کلر دیکھ لیجئے اور اس کا کلر دیکھ لیجئے لیں جی پانچ میں کو چیک کر لیں جی یہ دیکھئے اس کے کلر میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا شکر ہے پاس ہوا ہے چلیں کوئی تو پاس ہوا ناظرین اب میں نے یہ مارکیٹ سے عام رینڈم سیمپلنگ کی تھی میں ایک بڑے سٹور پہ گیا جو مجھے سامنے نظر آیا میں اس کی ایک ایک شیشی اٹھا لیا اب ایک ایک جار میں لے آیا لاکہ میں نے آپ کے سامنے چیک کی ہے اور اس میں سے ایک برینڈ پاس ہوا ہے باقی سارے کے سارے فیل ہو گئے ہیں آپ نے میرے سے اس کا نام نہیں پوچھنا ہے خود پرفارم کرنا ہے خود چیک کرنا ہے مجھے اس مشکل میں آپ نے نہیں ڈالنا میں آپ کو طریقہ اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بجائے آپ مجھے کہیں کہ میں آپ کو مچھلی پکڑ کے دے دوں میں آپ کو مچھلی کے شکار کا طریقہ بتا دیتا ہوں خود شکار کیا کیجئے خود چیک کیا کیجئے یہ بسیکلی آپ کی تربیت کی جارہی ہے آپ کو ٹریننگ دی جارہی ہے جس دن آپ خود اویر ہو گئے آپ خود ان کو پکڑنے کے قابل ہو گئے کوئی بھی برینڈ چاہے وہ کوئی بھی فوڈ آئٹم بناتا ہو وہ پھر آپ کے ساتھ دون امریک کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے گا یہی ہمارا مقصد ہے تاکہ آپ اویر ہوں گے تو پھر آپ کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کی جا سکے گی اب آ جائیں کہ یہ کیمیکل ملیں گے کہاں سے جہاں پہ لیبارٹریوں کا سامان ملتا ہے ہمارے جو کالیجز میں اور یونیورسٹیز میں سکولز میں جو سائنس کی لیبارٹرییاں ہوتی ہیں ان کے لیے جو لیبارٹریوں کا سامان جن وینڈر سے آتا ہے جن دکانوں سے آتا ہے وہاں سے یہ بہ آسانی مل جائے گا میں نے لاہور میں جو آب کاری روڈ ہے جو اردو بازار اور انارکلی کے درمیان والی سڑک ہے اس کو آب کاری روڈ کہتے ہیں وہاں پہ یہ سائنس کی جتنی لیبارٹریز ہیں ان کا سامان زیادہ تر وہی سے آتا ہے اگر آپ لاہور میں ہیں تو وہاں سے جا کے آپ یہ سامان خرید سکتے ہیں بڑی آسانی سے مل جائے گا آپ چاہیں اگر آپ کے پاس یہ ویٹ سکیل نہیں ہے تو آپ ان کو یہ کہہ دیں تو وہ آپ کو ایک گرام اور تین گرام ماپ کے بھی دے دیں گے آپ وہ لے آئیں وہ دو چار سو روپے کا آپ کا آ جائے گا اور آپ اسے یہ چھہد خود گھر پر ٹیسٹ کر سکتے ہیں صرف سامان لینے کی مشکل ہے اس کے علاوہ باقی تیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے پاس یہ پپٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اس پپٹ کی جگہ پہ آپ سرینج استعمال کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہ والے بیکرز نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ویسے تو آپ کو یاپکاری روڈ سے مل جائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس بیکر نہیں ہے تو آپ شیشے کا گلاس لے سکتے ہیں اسی سرینج سے آپ پانی ماپ کے تو اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو بہ آسانی گھر پر پرفارم کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور طریقہ بتائیں گے جس سے آپ شیئر چیک کر سکتے ہیں جو کہ نسبتاً آسان ہے اس سے اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو سے محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان